خالد کو یہ یادیں پریشان کرنے لگیں شاید شرم سفار بھی قریش کے لوگوں نے رسول خدا کے گھر میں کئی بار غلازت پھیکی تھی جہاں کوئی مسلمان اسلام کی تبریق کر رہا ہوتا وہاں قریش کے آدمی جا پہنچتے اور ہلڑ مچاتے تھے بد اخلاق اور دھتکارے ہوئے آدمیوں کو رسول خدا کو پریشان کرتے رہنے کے کام پر لگا دیا تھا خالد کو یہ اتمنان ضرور تھا کہ اس کے باپ نے محمد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایسی کوئی گھٹی حرکت نہیں کی تھی وہ دو مرتبہ قریش کے تین چار سرداروں کو ساتھ لے کر رسول خدا کے چچا ابو طالب کے پاس یہ کہنے گیا تھا کہ وہ اپنے بھتیجے کو خبتوں کی توہین اور نبوت کے دعوے سے روکے ورنہ وہ کسی کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا ابو طالب نے ان لوگوں کو دونوں مرتبہ ٹال دیا تھا خالد کو اپنے باپ کی بہت بڑی قربانی یاد آئی امارہ خالد کا بھائی تھا وہ خاص طور پر خوبصورت نوجوان تھا وہ ذہین تھا اور اس میں بانکپن تھا خالد کے باپ ولید نے اپنے اتنے خوبصورت بیٹے امارہ کو قریش کے دو سرداروں کے حوالے کیا اور انہیں کہا کہ اسے محمد کے چچا ابو طالب کے پاس لے جائیں اور اسے کہو کہ میرا بیٹا رکھ لو اور اس کے بدلے محمد ہمیں دے دو خالد اپنے باپ کے اس فیصلے پر کامپ اٹھا تھا اور جب اس کا بھائی امارہ دونوں سرداروں کے ساتھ چلا گیا تھا خالد تنہائی میں جا کر رویا تھا ابو طالب سرداروں نے امارہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے آگے کر کے کہا اسے تم جانتے ہو یہ امارہ بن ولید ہے تم یہ بھی جانتے ہوگے کہ بنو حاشم نے جس کے تم سردار ہو ابھی تک اس جیسا سجیلہ اور اکلمان جوان پیدا نہیں کیا یہ ہم ہمیشہ کے لئے تمہارے حوالے کرنے آئے ہیں اسے اپنا بیٹا بنا کر رکھو گے تو تمام عمر فرما بردار رہے گا اور اگر اسے اپنا غلام بناو گے تو قسم ہے اللہ کی تم پر اپنی جان بھی قربان کر دے گا مگر تم اسے میرے حوالے کیوں کر رہے ہو ابو طالب نے پوچھا کیا بنو مقصوم کی ماں انہیں اپنے بیٹوں کو نعلام کرنا شروع کر دیا ہے کہو اس کی کتنی قیمت چاہتے ہو اس کے عوض ہمیں اپنا بھتیجہ محمد دے دو قریش کے ایک سردار نے کہا تمہارا یہ بھتیجہ تمہاری رسوائی کا باعث بن گیا ہے اس نے تمہارے اباؤ اعداد کے مذہب کو رت کر کے نیا مذہب بنا لیا ہے کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ اس نے قبیلے میں آدمی کو آدمی کا دشمن بنا دیا ہے تم میرے بھتیجے کو لے جا کر کیا کرو گے قتل قریش کے دستہ سردار نے جواب دیا ہم محمد کو قتل کریں گے یہ بے انصافی نہیں ہوگی تم دیکھ رہے ہو کہ ہم تمہارے بھتیجے کے بدلے تمہیں اپنا بیٹا دے رہے یہ بہت بڑی بے انصافی ہوگی ابو طالب نے کہا تم میرے بھتیجے کو قتل کرو گے اور میں تمہارے بیٹے کو پالوں گا اور اس پر خرچ کروں گا اور اسے بہت اچھی زندگی دوں گا تم میرے پاس کیسا انصاف لے کر آئے ہو میں تمہیں عزت سے رخصت کرتا ہوں خالد نے جب اپنے بھائی کو اپنے سرداروں کے ساتھ واپس آتے دیکھا اور سرداروں سے سنا کہ ابو طالب نے یہ سعودہ قبول نہیں کیا تو خالد کو دلی مسرط ہوئی تھی محمد کا تم نے کیا بگاڑ لیا تھا ابو سلمان خالد کی ذات سے ایک سوال اٹھا اس نے خیالوں ہی خیالوں میں سر ہلا دیا اور دل ہی دل میں کہا کچھ نہیں بے شک محمد کا جسم طاقتور ہے لیکن رکانہ بن عبدیزید جیسے پیلوان کو اٹھا کر پٹکنے کے لیے صرف جسمانی طاقت کافی نہیں رکانہ بن عبدیزید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا جس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا وہ عرب کا مانا ہوا پیلوان تھا نامی گرامی پیلوان آئے جنہیں اس نے ایک ہی دعوں میں پٹک کر اٹھنے کے قابل نہ چھوڑا وہ بیویشی انسان تھا صرف لڑنا مرنا جانتا تھا خالد کو وقت یاد آنے لگا جب مسلمانوں کو پریشان کرنے والے تین چار آدمیوں نے ایک دن رکانہ پیلوان کو خوب کھلایا پلایا اور اسے کہا تھا کہ تمہارا بھتیجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ہاتھ نہیں آتا نہ اپنی تبلیغ سے باز آتا ہے نہ کسی سے ڈڑتا ہے اور لوگ اس کی باتوں کے جادو میں آتے چلے جا رہے ہیں کیا تم اسے سیدھا نہیں کر سکتے کیا تم میرے ہاتھوں اس کی ہڑیاں تڑھانا چاہتے ہو رکانہ نے اپنے چہرے پر مست بھینسے کا تاثر پیدا کر کے تکبر کے لحجے میں کہا تھا لاہو اسے میرے مقابلے میں لیکن وہ میرا نام سن کر مکہ سے بھاگ جائے گا نہیں نہیں میں اس کے ساتھ لڑنا اپنی توہین سمجھتا ہوں اس نے اقسانے والے آدمیوں کی بات نہ مانی وہ کسی پیروان کو اپنے برابر سمجھتا ہی نہیں تھا مسلمانوں کے دشمن خاموش ہو گئے لیکن سوچتے رہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو رکانہ کے ہاتھوں گرا کر آپ کا تماشا بنایا جائے مکہ کے یہودی خاص طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے لیکن وہ کھل کر میدان میں نہیں آتے تھے وہ خوش تھے کہ اہل قریش آپس میں بٹ کر ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں انہیں پتا چلا کہ قریش کے کچھ آدمیوں نے رکانہ پیروان کو اکسایا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گشتگلے للکاریں لیکن وہ نہیں مان رہا ایک روز رکانہ رات کے وقت ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ اس کے قریب سے ایک بڑی حسین اور جوان لڑکی گزری چانری رات میں لڑکی نے رکانہ کو پہچان لیا اور مسکرائی رکانہ ویشی تھا وہ رک گیا اور لڑکی کا راستہ روک لیا کیا تم جانتی ہو کہ عورت مرد کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے رکانہ پیروان نے پوچھا کون ہو تم اور من یہودی کی بیٹی سبت سبت نے جواب دیا تمہاری طاقت نے مجھے مایوس کر دیا ہے سبت نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا تم اپنے بھتیجے محمد سے ڈرتے ہو کون کہتا ہے رکانہ نے گلش کر پوچھا سب کہتے ہیں سبت نے کہا پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گراؤ میں اپنا جسم تمہیں انعام میں دوں گی اللہ کے بیٹوں اور بیٹیوں کی قسم تیری بات پوری کر کے تیرے سامنے آنگا رکانہ نے کہا لیکن تُو نے غلط سنا ہے کہ میں محمد سے ڈرتا ہوں بات یہ ہے کہ میں اپنے سے کمزور کے ساتھ لڑنا اپنی توہین سمجھتا ہوں لیکن تیری بات پوری کروں گا رکانہ پہلوان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح مقابلے کا چیلنگ دیا اس مقابلے کا نتیجہ کیا رہا جاننے کے لئے اگلی کیس ضرور دیکھیں